السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ شبہات کا ازالہ پیچھ کو سبکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں سب سے پہلے فیڈیو دیکھنے کے میں بسم اللہ الرحمن الرحیم قیست نمبر 751 عظمت صحابہ دعوتی کام دعوتی کام اور اس کا اسلوب الحمدللہ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علام اللہ نبی بعدہ اما بعد عقیدہ عظمت صحابہ حضرات صحابہ کرام ردوان اللہ عنہم اجمعین دین کی بنیاد ہیں یہ وہ اولین لوگ ہیں جنہوں نے دین کو دنیا میں پھیلایا انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دین حاصل کیا اور ہم لوگوں تک پہنچایا یہ وہ مبارک ہستیاں اور مبارک جماعت ہے جس کو اللہ جلل شانہوں نے اپنے نبی کی مساحبت کے لئے چونا اور یہ طبقہ اس بات کا مستحق ہے کہ اس مبارک جماعت کو نمونہ بنا کر اس کا اتبا کیا جائے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جسے دین کی راہ اختیار کرنی ہے تو وہ ان کی راہ اختیار کرے جو دنیا سے گزر گئے ہیں اور وہ حضراتِ صحابہ ہے جو اس امت کا افضل ترین طبقہ ہے قلوب ان کے پاک تھے علم ان کا گہرا تھا تکلف و تصنع ان میں نہیں تھا اللہ جلل شانہوں نے انہیں اپنے نبی کی صحبت اور دین کی اشاعت کے لئے چھنا تھا اس لئے ان کی فضیلت اور ان کے رتبے کو پہچانے ان کے نقشے قدم پر چلے ان کے اخلاق اور ان کی صیرتِ طیبہ کو مضبوط تھام لے اس لئے کہ وہی جماعت ہدایت کے راستے پر تھی یہ اثر صحیح مشکات اور دیگر کتب میں یہ مناقب موجود ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک زندگی کو سمجھنے اور پہچاننے کے لئے حضراتِ صحابہ ہی کی زندگی میں عیار ہو سکتی ہے کیوں کہ یہی وہ مقدس جماعت ہے جس نے براہ راست مشکاتِ نبوت سے استفادہ کیا اور اس جماعت پر آفتابِ نبوت کی شعائیں بلا کسی آڑ و ہجاب کی بلا واسطہ پڑی اور ان میں جو ایمان کی حرارت اور نورانی کیفیت تھی وہ بعد والوں کو میسر آنا ممکن نہ تھی اس لئے قرآنِ حکیم نے منحیس الجماعت اگر کسی پوری کی پوری جماعت کی تقدیس بیان کی ہے تو وہ صرف حضراتِ صحابہ کرام کی جماعت ہیں اس لئے کہ اس کو مجمعی طور پر راضی و مرضی اور راشد و مرشد فرمایا گیا ہے اس لئے استمرار کے ساتھ امتِ مسلمہ کا یہ اجتماعی عقیدہ ہے کہ حضراتِ صحابہ کرام کل کے کل عدول اور متقن ہیں اور ان کا اجماع شرعی حجت ہے اور ان کا منکر دائرِ اسلام سے خارج ہیں حضراتِ صحابہ کرام کی مقدس جماعت کمالاتِ نبوت کی آئینہ دار اور اوصافِ رسالت کی مظہرِ اتم ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادتِ کریمہ خسائلِ حمیدہ شمائلِ فازلہ اخلاقِ عظیمہ اور شریعت کے تمام مسائل و دلائل اور حقائق اور عذاب کی علماء علماً و عملاً سچی ترجمان ہیں اس لئے ان کی راہ کی اتباع ضروری ہے جو امتِ مسلمہ کو ہر قسم کی گمراہی سے بچا سکتی ہے دعوتی کام اپنی تربیت کے لئے ہے دعوتی عمومی محنت کے ذریعے سب سے پہلے کشمکش کرنی پڑے گی اپنے نفس کے صدھار کی اسی نفس کے متعلق قرآن میں فرمایا گیا ہے اِنَّنْ نَفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُوءِ یقیناً نفس تو بدی پر اکساتا ہی ہے فائدہ نفسِ امارا عمر سے مبالغہ کا سیغہ ہے یعنی بہت زیادہ اکسانے والا نہایت سختی سے حکم دینے والا لہٰذا اللہ کا بندہ بننے کے لئے پہلی کشمکش خود اپنے نفس کے ساتھ کرنی پڑے گی ایک حدیث میں نفس کے خلاف جہاد کو ایک اعتبار سے افضل الجہاد قرار دیا گیا ہے حضرت ابو ذرغفاری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ افضل جہاد یہ ہے کہ تم اپنے نفس کو اللہ کا مطیب بنانے کے لئے اس کے خلاف جہاد کرو حضرت فضالہ ابن عبید رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ اصل مجاہد وہ ہے جو اپنے نفس کے ساتھ جہاد کرے پس پہلی کشمکش ہر اس شخص کو اپنے نفس کے خلاف کرنی ہوگی جو واقیتاً اللہ کا بندہ بننا چاہتا ہے بڑے موزی کو مارا نفس سے امارا کو گرا مارا یعنی نفس بھی کسی شیر اور ازدہ سے کم نہیں ہے فرق بس اتنا ہے کہ یہ چھنگھارتا اور پھونکھارتا نہیں ہے اس طرح کے خطرناک نفس کو اطاعت کی لگام دینا یہ تو کسی ماہیر اور تجربے کار بہادر ہی کام کا کام ہی ہو سکتا ہے اسی طرح یہ نفس شرکش فیرون سے بھی کم نہیں ہے فیرون کے پاس تر لاؤ لشکر تھا لیکن اس نفس کے پاس لاؤ لشکر بھی نہیں لیکن میرا تیرا نفس اندر سے وہی کچھ دعویٰ کر رہا ہے جو فیرون نے کیا تھا اس کا دعویٰ تھا ملک مصر کے بارے میں کیا مصر کی بادشاہت میری نہیں ہے اسی طرح میرا تیرا نفس ہمارے وجود پر حکومت کا دعویدار ہے اس لئے سب سے پہلا اور سب سے بڑا جہاد مجاہید معن نفس ہے جس نے اس منزل کو پار نہیں کیا اور آگے بڑھنے کی کوشش میں لگا ہوا رہا تو اہلاللہ کے نزدیک اس کے لئے ہلکے سے ہلکا لفظ ہماقت ہیں نفس امارہ کو تقویت دینے کے لئے ایک طاقت موجود ہے وہ ہے شیطان لعین اور اس کی صلبی اور معنوی ضدویت اس کا کام ہی یہ ہے کہ وہ اس نفس کو تقویت پہنچائے اس میں پھونکے مارے اور اس میں جتنے بھی صفلی محرکات ہیں انہیں مشتعل کرے ایک حدیث کے الفاظ ہے کہ ابلیس کی بھی تھوٹنی ہیں کتے کی تھوٹنی کی طرح وہ اسے ابن آدم کے دل پر رکھ دیتا ہے اور اسے خواہشات نفس اور مرغوب چیزوں پر اُبھارتا ہے وہ اس کو لمبی لمبی امید دلاتا اور اس کے دل میں وسوسے پیدا کرتا ہے تاکہ اسے اپنے رب کے بارے میں شکوک و شبہاد میں مبتلا کر دے ایک اور متفقن علیہ حدیث ہے شیطان انسان کے اندر خون کے مانن دوڑتا ہے قرآن مجید میں مختلف اسالیب سے بے شمار مقامات پر شیطان کے اغواہ اور فریب سے خبردار اور متنبع کیا گیا ہے ایک مقام پر فرمایا اِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمْ عَدُونَ فَاتَّخِذُوهُ عَدُوَا یقیناً شیطان تمہارا دشمن ہے تو بس تم بھی اسے دشمن سمجھو اور سورہ کحف میں بڑا پیارا انداز ہے جس میں ایک لطیف سا تنز بھی موجود ہے فرمایا اور یاد کرو جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے وہ جنوں میں سے تھا سو اس نے اپنے رب کی حکم سے روگردانی کی کیا تم مجھے چھوڑ کر اس کو اور اس کی ضروریت کو اپنا دوست بناتے ہو حالانکہ وہ تمہارے دشمن ہیں ایسے ظالموں کے لیے بہت برا بدلہ ہے اس کے علاوہ صحیح بخاری میں یہ حدیث متعدد مقامات پر الفاظ کی کموں بیشی کہ سات متعدد ترق سے وارد ہوئی ہے چنانچہ کشمکش کرنی ہوگی مجاہدہ کرنا ہوگا شیطان اور اس کی صلوی اور معنوی ضروریت کے ساتھ اور اس کو شکست دینا ہوگا لرز شکست سے میرا ذہن اچانک علامہ اقبال کے فارسی کلام میں ان کی نظم نالہ ابلیس کی طرف منتقل ہوا جو مجھے بہت پسند ہے شیطان اللہ تعالی سے فریاد کرتا ہے کہ پروردگار یہ انسان تو میری چوٹ کا نہیں میرے مقابلے کا نہیں ایک مشتخص ہے جس کے لیے میری ایک چنگاری کافی ہے اس انسان کو اگر سوکی گھانسی بنانا تھا تو مجھ میں اس قدر تیز اور تند آگ رکھنے کا کیا فائدہ ہوا کوئی تو زندہ مرد حق پرست ایسا ہو جو مجھے شکست دے دے تاکہ میں بھی تو کبھی شکست کا لزت آشنا ہو سکو لطیفہ ساری عبادتوں ریاضتوں اور مجاہدات وغیرہ کا ایک ہی مقصد ہے کہ بس کسی طرح نفس مطیح ہو جائے اور اسے اطاعت کرنی آ جائے نفس کو مطیع بنانے کا نسخہ نفس کو مطیع بنانے کے لیے چار ماہ یک سوئی کے ساتھ تبلیغی جماعت میں نکل جاؤ اور پوری فکر و اصول و قربانی کے ساتھ دعوتی قوم میں مشکول رہو انشاءاللہ نفس مطیح ہو جائے گا تبلیغ میں پہلے ہی قدم پر نفس مطیح ہو جاتا ہے مثلا جماعت بن گئی امیر تیہ ہو گیا بس اسی وقت سے امیر صاحب کی اطاعت شروع ہر کام امیر صاحب کو پوچھ پوچھ کر کرنا کھانا پینا سونا سب امیر صاحب کو پوچھ کر کرنا اور یہ مشک اور ٹریننگ ایک دن دو دن ہی نہیں بلکہ پورے چار ماہ تک کی ہے جب یہ چار ماہ سے لوٹتا ہے تو پھر محلے کی تبلیغی ذمہ دار کی اطاعت میں چلتا ہے گویا اس کی ساری زندگی اطاعت میں آ جاتی ہے اس لیے کہ دعوتی محنت سو فیصدی کتاب اور سنت اور سیرت طیبہ سے جھوڑی ہوئی ہے جب میواتیوں کی سہروزہ جماعت کی چوبیس گھنٹے کی کار گزاری حضرت رائپورین اور اللہ مرقدہو نے مولانا منظور نعمانی صاحب رحمت اللہ کے لکھے ہوئے پرچے سے سنی تو جھوم اٹھے اور فرمایا اس طرح کے چوبیس گھنٹے گزارنے کے لیے ہمارے سالک کو چالیس سالہ تربیت چاہیے فرمایا الیاس نے ہمیں خوش کر دیا اور فرمایا کہ ہمارے سالک کی جہاں انتہا ہوتی ہے تبلیغی بچے کی ابتداء وہاں سے شروع ہوتی ہے ہم لوگ جو روزانہ شرائیت والوں کی گالیاں اور بقواس سن کر جو چپ رہتے ہیں اور ان شرائیوں کو پلٹ کر گالیاں نہیں دیتے اس کی وجہ صرف یہی ہے کہ ہم نے اللہ رسول کی اطاعت سیکھی ہے اور اللہ رسول کا حکم ہے کہ برائی کا بدلہ بھلائی سے دو یعنی ان شرائیوں کے حق میں ہدایت کی دعا کرو جس طرح تمہارے نبی نے قریش کی گالیاں کھا کر دعائیں دی مسئلہ دعوتی محنت میں جو تمہیں گالی دے تو جان رکھو کہ یہ ابو جہل اور ابو لہب کا مطوع ہے اور اس وقت صبر و تحمل کے ذریعے اس شرائی کیو ہدایت کی دعا دے کر یہ ثابت کرنا ہے کہ تم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مطوعی ہو دعوتی کام کا دوسرا مجاہدہ دوسری کشمکش اور مجاہدہ ہے بگڑے ہوئے معاشرے کو صحیح ایمان اور صحیح یقین پر لانا اور ان کے عمال کو درست کرنا اور بے دینی کا جو سماجی اور معاشرتی دباؤ ہے اس کے معافق اپنی محنت اور دعاوں کو بڑھانا معاشرے کا دباؤ ہم کوئی غلط رخ پر دھکے لے گا اور ہم نہ چاہتے ہوئے بھی اس غلط رخ پر چلنے پر مجبور ہو سکتے ہیں اس لئے کہ ایک حجوم جس سمت میں جا رہا ہو اس سمت میں چلنا بہت آسان ہے آپ کو کوئی زور نہیں لگانا پڑے گا وہ آپ کو خود دھکے لے جائے گا فائدہ کم ہمت اور دنیا کا تاثر دل میں رکھنے والے کہتے ہیں زمانہ تمہارے ساتھ معافقت نہیں کرتا تو تم اس کے ساتھ معافقت کر لو اس طرح کوئی تصادم نہیں ہوگا کوئی کشمکش کرنی نہیں ہوگی کوئی مضاحمت نہیں ہوگی دنیاوی نقطے نظر سے اور آفیت اسی میں ہیں چین اور سکون سے زندگی بسر ہوگی کہ زمانہ تم سے معافقت نہیں کر رہا تو تم زمانے کے ساتھ معافقت کر لو آیا العیاز باللہ لیکن غیرت مندی اور حمیت اسلامی کا تقاضی اس کو بلکل برعکس ہے اسلامی تقاضی یہ ہے کہ زمانہ تم سے معافقت نہیں کرتا تو تم اس کے سامنے ڈڑ جاؤ اسے بدلنے کے انتھک کوشش کرو اللہ نصرت فرمائے گا برائیوں کو نیکیوں سے بدلتے بدلتے ایک دن تم کتب بن جاؤگے ملفوظ مولی علیہ صاحب نوراللہ مرقدہو پس دینی دعوت و تبلیغ والے کے چاروں جانب یہی اخوال ہوتے ہیں اور اسے ہمیشہ ہی یہ دونوں کشمکشوں میں مبتلا رہنا ہوتا ہے دعوت و تبلیغ دعوت و تبلیغ دینی فرائز میں سے ہے یعنی اس دین کو عام کرنا دوسروں تک پہنچانا اسے پھیلانا اس کے لئے تبلیغ و دعوت کے دو الہدہ الہدہ معینوں کو سمجھنا ازہد ضروری ہے تبلیغ سے مراد پہنچانا ہے جس طرح علماء اور وعیزین وغیرہ وعظ اور بیان کیا کرتے ہیں اور دعوت سے مراد لوگوں کو منہ سماجت کر کے راہ حق پر یعنی مسجد والے دینی ماحول میں لیانا یعنی مسجد کی آبادی والی محنت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تاقیدی حکم ہوا یا ایہا الرسول بلغ ما انزل ایلیک من ربک وئن لم تفعل فما بلغت رسالتا اے رسول پہنچائیے جو آپ کی طرف آپ کے رب کی جانب سے نازل ہوا ہے اور اگر آپ نے ایسا نہ کیا تو گویا اپنی رسالت کا حق ادا نہ کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجت الویدہ میں امت کو جو آخری تاقیدی حکم دیا تھا وہ اسی تبلیغ کا تھا فَلْيُبَلْغُ الشَّاهِدُ الْغَائِبُ پس جو موجود ہے اسے چاہیے کہ یہ پیغام اس کو پہنچائے جو یہاں موجود نہیں مزید یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرما کر ہر مسلمان کے لئے فریضِ تبلیغ کو آسان ترین بنا دیا اور فرمایا بلغو عنی ولو آیا میری طرح سے پہنچاؤ چاہے ایک آیت ہی نہ ہو دعوت کے لئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تاقیدی حکم ہوا اے نبی اپنے رب کے راستے کی طرف بلائیے حکمت اور اچھی نصیحت کے ساتھ اور ان کو فار و مشرقین کے ساتھ مجادلہ کیجئے احسن طریقے سے اور اس سے بڑھ کر اچھی بات کس کی ہو سکتی ہے جو اللہ کی طرف بلائے اور نیک عمل کرے اور کہے یقینا میں خود بھی فرما برداروں میں سے ہوں یعنی دعوت اللہ کی طرف ہو اس کے ساتھ ہی دعی کی صیرت اور کردار عمل صالح کا مظہر ہو مزید بنا وہ اپنے آپ کو مسلمان سمجھے مسلمان کہلائے اس کی دعوت کسی فقہی مسلک کی طرف نہ ہو اور نہ ہی اس کا لیبل چسپاں ہو جو شخص اللہ کی طرف دعوت دے اس سے بہتر بات اور کسی کی نہیں ہو سکتی دعی اللہ کی فضیلت حضرت حسن بسیر رحمت اللہ کا آیت ومن احسن قول ممن دعا اللہ وعمل الصالحوں وقال اننی من المسلمین پڑھی تو ارشاد فرمایا کہ دعوت تبلیغ والا دعی اللہ ہے اللہ کا حبیب ہے اللہ کا ولی ہے اللہ کا مقرب بندہ ہے یہ بندہ اللہ کا اختیار کردہ ہے زمین پر بسنے والے سارے انسانوں میں یہ بندہ اللہ کو بہت پیارا ہے اس کی دعوت اللہ نے قبول کی اور جب وہ نیک کام کرتا ہے تو اس کے نیک کام قبول کیے گئے اور جب کہتا ہے کہ میں ایک عام مسلمان ہوں تو یہ اللہ کا خلیفہ ہے اللہ تعالی ہماری اصلاح فرمائے انسانیت کی عمومی ہدایت کے فیصلے فرمائے آمین 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 وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين